یار ہم نا اپنی فصلوں میں آگئے ہیں اور فصلوں میں نا بہت ہی امپورٹنٹ کام کرنے آئے ہیں بھائی فصلوں کو بچانے ہمارے فصلوں میں اور چاچو ہمارے چاچو کا گھر ہے نا اس کے پاس بہت سارے نا مطلب چوہے ہیں ریٹس تو چاچو نے کہا بھائی ہماری فصل کو بھی نقصان پوچھاتے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اتنا اتنا خود دیتے ہیں اندر سے پانی لگاؤ تو سارا خراب ہو جاتی ہے جگہ باقی یہاں سے بھی اپ چیک کریں سارا پانی ان کے سر آکھوں کے اندر جاتا ہے اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپریشن کرنا ہے اور چوہے پکڑنا ہے بھائی سارے چوہے پکڑ ڈالیں گے آج کیج ویج یہ لے آیا ہم جالی شالی تو چوہے پکڑتا ہے باقی یہ دور نوجوان بھی آگئے ہیں تو چوہے پکڑتے ہیں پھر یار تو یہاں سے کوئی چوہہ نہیں نہیں کر رہا ہم نے پیم شہم وہاں پہ شفٹ کر دی اوہ ماز بھی آگئے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی چوہے پکڑنے ہیں یہاں سے جو جمران کل بتا نہیں رہے تھے کہ ادھر فصل میں ساری خراب کر جاتے ہیں گھر میں بھی ان کے سارا خراب چیزیں کاٹ جاتے ہیں نہیں پکڑے نہیں یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا آپ گھر کے پاس سے دیکھ رہے ہیں ہم وہاں سے مجھے لگتا ہے اب نکلیں گے چلو آجو چلتے ہیں وہی پہ پکڑتے ہیں یار چوہے یار باقی ہم نے ادھر گھر کے پاس چلا دیا ہے وہاں سے تو ہمیں کوئی چوہہ نہیں ملا آپ کو جیسے بتایا ہے باقی یہاں پہ آئے تھے اور گھر میں سارے چوہے بھائی ہم انہیں ریسکیو کر رہے ہیں نہیں تو مار دیتے حسین کیسے ہاں ہم ریسکیو کر لیتے ہیں نہیں پہلے نہیں تو اسے مار دینا تھا سب نے باقی دیکھو ادھر سے چوہے نکل میں کہتا ہوں نکل جائے نہیں تو بھائی دیوار نیچے نہ گیری پڑی ہو ساری یار تو اس میں کوئی چیز ہیر رہی ہے دیکھو بھائی پکا ہنڈریٹ پرسنٹ چوہے اور دوگزہ رہی ہے باقی آئے تو پکڑ لیں یار در سے تو چوہے پگڑ رہے ہیں لیکن در سے موٹو آیا ہوا ہے ماز موٹو کو کھلاو یار موٹو آپ کھلا دو ایسے نیچے کرو خود آئے گا نیچے موٹو آجا آئے گا آئے گا موٹو رکو میں دیتا ہوں دکھاؤ ادھر موٹو کم کم موٹو 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 نیچے نا کمال ہے موٹو کوئی رسپونس ہی نہیں دے رہا یار تو موٹو آگیا ماز دینا یار کیا ہرکتے کر رہا ہے موٹو تو کیا ہرکتے کرتا رہتا ہے بہت تمیز ہے یار موٹو بہت پیارا لگتا ہے یار جب ہرکتے کرتا ہے بہت پیار کیسے مارتا ہے چلو آپ کام کرو تھوڑا چاچو کے گھر جاؤ چوہے دیکھاؤ میں تب یہاں جہاں پر پکڑتے ہیں چوہے ٹھیک ہے یار اس سے تو ایک چوہا بھی نہیں کر رہا جب ہم نے پکڑنے نہیں ہوتے نا تب ہمیں بہت نقصان پوچھاتے ہیں مطلب ہر چیز کاٹ کے چلے جاتے لیکن اب ہم انہیں ریسکیو کرنے آیا تو کوئی بہار ہی نہیں کر رہا بڑے بات تمیز ہے انہیں بھی پتا چل گیا اب اس سراغ سے چیک کر رہے ہیں یار چوہا تو مل نہیں رہا تھا وہاں سے نکل نہیں رہا تھا تو میں بالشال کٹایا ہوں اپنے باقی اب ہم نے نا مجھے ابھی پتا چلیا کہ چوہا نہیں کر رہا تو ادھر آؤ ادھر لیزرڈ ہے بہت بڑی ہمارے منیزو میں بہت ہی بڑی لیزرڈ آگئی ہے ماز ہے لیزرڈ کہاں ہے یار عبداللہ کہاں ہے اس کے اندر کھولو 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 اسے ابھی لیزرڈ باہر نکالتا ہے بھائی بہت بڑی ہے میں نے سنے ماز نہیں کھولو نا اسے دیکھ لو یار دیکھ لو ماز بھی نخرے کرتا رہتا ہے ماز نے اسے تو کھول دیا بھائی کیسو آپ کہاں جا رہی ہو اندر گلتی تھی ابھی ماز اسے پکڑ کیسو کو اندر نہ جانے دے جو مطلب یہ ہے نا یار اسے کیا کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں گو ہے نا یہ اسے مار دے گی کیسو کو اسے اب نکالو یار ماز میں نہیں نکال سکتا یار نکالو یار مجھے خود کو تو ڈر لگتا ہے ماز کو کہتے ہیں نکال ماز نکال یار ماز نہیں ہے بھائی نہیں ہے چھوٹا میرا بڑا بھائی نہیں ہو بڑے بھائی ماز تو بھائی آج مانی نیرا چلو خود نکالتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں اگر آتا ہے تو ماز کیسو کو لٹھا یار اس کے پاس یار دیکھو خطرناک قسم کی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یار یہ دیکھ دی میں ایک دم ہی لیا یار ڈکس چلو 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 نکلو یہاں سے شاب باش کلٹیا ہمارو کو کلٹیا یار اب اسے یہ تو خطرے والی بات ہے یار یہ ہمارے پیٹس کو نفصان پچھائے گی بھائی ہٹو یار ہماری ڈکس نا اس کے چاروں طرف گول دہرے سے چکر مار رہی ہیں بھائی ڈر رہی ہیں اس سے فل یو ٹاہ کی نہ کر دے باقی یار ہم نے نا چوہ ابھی پکڑنے جانا ہے ماز ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ آؤ اچھا چلتے ہیں منیزو کے باہر پھر چوہے پکڑتے ہیں ریس کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈن کرو بھائی ابھی چوہے پکڑنے باقی اس کا کیا کرنا ہے ماز لیزرڈ کا کیا کرنا ہے ادھر چھوڑتے ہیں اندر چھوڑنا ہے اس سے باہر چھوڑ آتے ہیں بھائی اسے چلتے ہیں اب دلہ سے بھی پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے باقی ڈکس گینگ دیکھو ان سے ڈر رہی ہے فل عبداللہ یہ عبداللہ بتاؤ یار لیزر کا کیا کرنا ہے اچھا ریلیز کرتے پھر پہلے ماد میں کہا تو چوہ نہیں پکڑتے پہلے لیزر ریلیز کرتے چلو بہت ٹھیک ہے کوئی کیج ویج اٹھاؤ ٹھیک ہے کیج میں ڈالو اسے اور لے چلتے یار عبداللہ نے ماری مرگا بھی کو اٹھا لی عبداللہ یار اسے اٹھاؤ یہ اڑنے والی دکس ہیں اڑنے والی چار وہ صحیح لینڈنگ نہیں ہوئی مادہ نہیں آیا ہے اب اس کے پار آئیں گے پھر صحیح اڑے گی یار اب اسے بھی لے چلتے میں ابھی بیٹھا ہوں وہ اڑھانے کے لیے دیکھ رہے تو بس اسے پیک کرتے اور لے چلتے یار اب اسے پیک کر لیا ہے اب چلتے ہیں اسے ریلیز کرنے تو اس کے بعد چوہے کا ٹریک بھی کرنا ہے چوہے ہتھے آتے نہیں ہے تو اسے تو پکڑے ہم یار یہاں پہ آگے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی مطلب دیکھو جوگا کیسی ہے پاکی ماز اسے ریلیز کرنا دے چلو اسے ابھی ریلیز کرتے ہیں پاکی چک کرے اب بھوڑ خطرناک ہے یار یہ آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھو ڈینجریس ہے بہت ماز یار اسے یہاں پہ تو چھوڑ دیا اب چلیں گے آگے ہاں اتر چلی جائے ہاں یار سارے اس کے گھر ہیں پڑے بہت سارے تو اتر یہ چلی جائے اب کیج اٹھاؤ چلیں واپس مینی زو یار بھاکی نہاں واپس جا رہے تھے اور میں نے ایک چیز دیکھیا ہماری گیونہ ادھر بھاگ میں آئی ہوں وہ چک کرو گیونہ کے کام ہوئی گیونہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو گیونہ بھائی بڑی تیز ہو جاتی ہیں آج کل نا ایسے پھر تی رہتی ہے ہوئی گیونہ چلو چلو شاباش پکی ہو گیا ہاں ان کے پار آگیا اور ادھر کی بھی پکی ہیں ہاں یار یہ تیم ہے فل تیم ہے ہاں یار تو ہم ادھر سے واپس آ گئے ہیں لیزر چھوڑ کے باقی موٹو نہیں موٹو موٹو نا نہیں کم ہے بوت تو یار ماز بھلو کائند کرتے ہیں یار ٹھیک ہے یار کل چو ہے پکڑیں گے اگر نیچو کومنٹ آگے بہت ساری چو پکڑنے گئے نہیں یار پکڑنے تو گئے ہیں لیکن ہتھے تو کوئی نہیں آیا تو دوبارہ جائیں گے پھر پکڑیں گے تو ابھی شام ہو گئے اس لئے ابھی نہیں جا سکتے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آگا ملیں گے کل انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دعاوں میں رکھے اللہ حافظ